فوزیہ وحاب کی وفات پر غمزدہ اہل خانہ کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے رشتہ داروں سمیت سیاسی اور سماجی رہنما سب سے ہی ان کے گھر جمع ہو گئے اور سوگواروں سے اظہار تازیت کرتے رہے تازیت کے لیے آنے والے افاقی مشیر داخلہ رحمان ملک نے اہل خانہ کی جانب سے ڈاکٹروں کی مبینہ غفرت کی شکایت پر انکوائری کمیشن بنانے اور نیجی سپتال کا ریکارڈ سیل کرنے کی ہدایت کر دی کٹے یا کوئنسین غلط لگ جائے تو پتہ یہ چلا کہ ان کی جب تک ان کا بی پی ڈراپ نہیں ہوا اس وقت تا یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا تھا کہ ان کا اتنا بلوڈ لاؤس ہو گیا پیپلز پارٹی کی رہنما فوزیہ وحاب کے جزد خاکی کو آخر دیدار کے لیے گھر لائے گیا اور نماز زہر سے قبل میت کو سلطان مسجد ڈیفنس روانہ کر دیا گیا جہاں بعد نماز زہر نمازی جنازہ ادا کی گئی جس میں دیگر سیاسی اور سماجی رہنماوں نے شرکت کی رہنماوں کا کہنا تھا کہ وہ فوزیہ وحاب کو ندر اور بہترین دوست کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھیں گے ایکٹف پولیٹیکل ورکر جو آج اس دنیا میں نہیں رہی بڑی جدوجہد کی پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں بھلا سکے گا نمازی جنازہ کے بعد فوزیہ وحاب کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں آہوں اور سسکیوں کے درمیان سپورتے خاک کر دیا گیا فوزیہ وحاب کا سویم منگل کے روز ان کی رہائشگاہ پر بعد نمازی اثر ہوگا انسانی حقوق کے لئے خدمات انجام دینے والی فوزیہ وحاب جہانے فانی سے کوچھ کر گئیں پیپلز پارٹی کے رہنماوں کا کہنا ہے کہ فوزیہ وحاب کا خلق کبھی پڑھنا ہو سکے گا کیمرمن عبدالباہد اور ریپورٹر منور عالم کے ساتھ سمرین منصوری دنیا نیوز کراچی